اور اسی لمحے ان تینوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چٹان سے اٹھتے ہوئے ہیلیکاپٹر پر جمپ لگا دیا اور پھر ان تینوں کے ہاتھ ہیلیکاپٹر کے سٹیننگ پیٹس پر پڑے اور وہ تینوں بھی اس سے لٹکتے ہوئے بلاند ہوتے چلے گئے سٹین گنے ان کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی صرف چان لمحے وہ سٹیننگ پیٹس سے لٹکے رہے پھر انتہائی پرتی سے سفدر پائلر سیٹ کی طرف اور صدیقی اور بلک سیرو پچھلی کھڑکی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ارے تم اچانک ہیلیکاپٹر کے اندر سے کنل سنڈاری اور کیپنن شرما کی چیہنے کی آوازیں سنائی تھی لیکن صفتر نے پوری قوت سے پائلر سیٹ پر بیٹھے ہوئے کنل سنڈاری کو ٹکر ماری اور کنل سنڈاری چیستہ ہوا پیچھے کنل سنڈاری پر گرا اسی لمحے صدیقی اور بلک سیرو دونوں نے کپن شرما اور کنل سنڈاری کو چھاپ لیا جبکہ صفتر نے انتہائی پرتی سے پائلر سیٹ پر قبضہ کر کے ہیلیکاپٹر کو سنبھال لیا پھینک دو نیچے پھینک دو صفتر نے جہاز کو انچہ لے جاتے ہوئے کہا نہیں انہیں نیچے مات پھینکنا ورنہ نیچے سے فائرنگ شروع ہو جائے گی بلک سیرو نے چیختے ہوئے کہا اور ان دونوں کے درمیان ہیلیکاپٹر میں جنگ شروع ہو گئی اسے لمحے فائر ہوا اور اس کے ساتھ ہی چیخ بلاند ہوئی صفتر تیزی سے گھوما لیکن پھر اس کے جہرے پر اتمران کے آسان نمودار ہو گئے چیخ کیپٹن شرما کی تھی اس نے نہ جانے کس لمحے ریولور نکال کر صدیقی پر فائر کرنا چاہا تھا مگر صدیقی نے تیزی سے ہاتھ مار کر این آخری لمحے ریولور کا روح بدل دیا اور اس طرح گولی بجائے صدیقی کے سینے میں گھسنے کے کیپٹن شرما کی اپنے سینے میں گھس گئی اور وہ چیخ مار کر نیچے گرا تھا جبکہ بلک سیرو نے کرنا سنڈاری کو بڑی مہارے سے فرش پر الٹا گرا کر کابو میں کر لیا کیپٹن شرما چان لمحے تڑپنے کے بعد ہتم ہو گیا گولی اس کے دل میں گھس گئی تھی صدیقی نے جلدی سے کیپٹن شرما کے ہاتھ سے نکلنے والے ریولور پر قبضہ کیا اور آگے بڑھ کر ریولور کی نال کرنا سنڈاری کی گھردن سے لگا دی مجھے مت مارو مجھے مت مارو کرنا سنڈاری نے ریولور کی نال گھردن سے لگتے ہی چیختے ہوئے کہا اگر یہ غلط حرکت کرے تو گولی مار دینا بلک سیرو نے چیخت کر کہا اور کرنا سنڈاری کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا سفتر انتہائی تیز رفتاری سے ہیلیکوپٹر کو اڑا کر درے کی طرف لے جا رہا تھا ایک طرف تو وہ عمران کو بچانے کے لیے جا رہے تھے لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ عمران کو بچانا تو ایک طرف خود وہ موت کے موں میں جا رہے ہیں یا سر شاگل بول رہا ہوں جناب گان کریک انتہائی حطرے میں ہیں جناب کرنا سنڈاری اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا جناب میران دادا ہے کہ وہ ہٹ ہو چکے ہیں پاکیشیا سیکرٹ سرویس پر ان لوگوں کا قابو پانا ناممکن ہے جناب ان سے صرف میں ہی نمر سکتا ہوں جناب شاگل نے تیز لہچے میں کہا ٹھیک ہے چیف شاگل ایسی صورتحال میں میں کوئی رسک نہیں لے سکتا آپ فورا اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچیں اور جیسی بھی صورتحال ہو اسے کنٹرول کریں گن کریک کی تباہی کافرستان کے لیے ناقابل برداش ہوگی اسے ہر قیمت پر بچائیں اور اگر آپ کو وہاں ضرورت پیش آئے تو آپ میرے حوالے سے ملٹری اور ائر فورس کی جس قدر نفری چاہیں منگوا سکتے ہیں میں انہیں ریڈ کال دے دیتا ہوں دوسری طرف سے ڈیفینس منسٹر نے گھبرائے ہوئے لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور شاگل نے شکریہ کہہ کر ریسیور کریڈل پر پٹھا اور باہر کی طرف دوڑ پڑا وہ امران اور اس کے ساتھیوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے سخت بیچین تھا اور اس سے یقین تھا کہ کرنر سنڈاری امران اور اس کے ساتھیوں پر کسی صورت بھی کابو نہیں پاسکیں گے کیونکہ وہ امران اور اس کے ساتھیوں کی صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتا تھا اور دوسری بات یہ کہ وہ اس مشن کا کرائیڈٹ بہنحال ہود لینا چاہتا تھا کرنر سنڈاری کو شکست اسی طرح دی جا سکتی تھی لیکن پرائیم نسٹر نے اس سے منع کر دیا تھا اس لئے وہ بے باس تھا گو اس نے اپنے طور پر وہاں پہنچنے کی تیاری کر لی تھی سیکرٹ سرویس کی دو محسوس ہیلیکوپٹر اس وقت تیار کھڑے تھے سیکرٹ سرویس کے مخصوص ایکشن چوبے کے بیس مسلح فراد ان ہیلیکوپٹروں کے ساتھ کھڑے تھے لیکن ظاہر ہے پرائیم نسٹر کے منع کرنے کے بعد وہ وہاں نہیں جا سکتے تھے اسی دوران شاگل کو ڈیفینس منسٹر کا حیال آ گیا چنانچہ اس نے دیفینس منسٹر سے رابطہ قائم کیا اور ٹرال لمحوں کی گفتگو کے بعد وہ ان سے اجازت لینے میں کامیاب ہو گیا گو اس کے لئے اسے تھوڑا سا چھوٹ بولنا پڑا تھا کہ کرنل سنڈاری کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا جبکہ اس نے اس سے کال بھی نہیں کیا تھا اور ظاہر ہے وہ کال کر کے کرتا ہی کیا کرنل سنڈاری جیسا خود سار آدمی کچھ بھی ہوتا اسے اپنے مشن میں مداخلت کبھی نہ کرنے دیتا اب اجازت ملنے کے بعد جو بھی ہوتا وہ بات کی بات تھی اور اگر وہ مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کرنل سنڈاری کو شکست دے کر امران اور اس کے ساتھیوں کا حاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو تب ظاہر ہے ساری باتیں اس کے حق میں چلی جاتی تھی ویسے وہ دلہ دل میں یہ فیصلہ بھی کر چکا تھا کہ اگر کرنل سنڈاری اس کے پہنچنے سے پہلے کامیاب بھی ہو گیا ہوگا تب بھی وہ کسی بہانے کام از کام سنڈاری کا حاتمہ تو ضرور ہی کر دے گا ریسیور پریڈل پر پھینکتے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے دوڑتا ہوا باہر کو پلٹا اور پھر سیدھا آگے کھڑے ہوئے ہیلیکاپٹر کی طرف دوڑنے لگا جلدی کرو بیٹھو جلدی ہمیں فوراں درہ بکرما پہنچنا ہے شاگل نے چیش کر ہیلیکاپٹروں کے ساتھ کھڑے اپنے مادہتوں سے کہا اور وہ سب ان دھائی تیز رفتاری سے ہیلیکاپٹر میں سوار ہونے لگے شاگل بھی اچھل کر ایک ہیلیکاپٹر پر بیٹھ گیا وہ پائلٹ سے ملحقہ سیٹ پر بیٹھا تھا چل لمحو بات ہیلیکاپٹر فضاء میں بلند ہو گئے سیٹ کے سامنے ہک سے لٹکے ہوئی طاقتور دوربین شاگل نے اتاری اور آنکھوں سے لگا لی سارا بھی تو درہ بکرما بہت دور ہیں پائلٹ نے مسکراتے ہوئے شاگل کو آنکھوں سے دوربین لگاتے دیکھ کر کہا یو شاٹ اپ نانسنس چل دی کرو میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں شاگل حفظ مٹانے کے لیے پائلٹ پر ہی چڑھ دوڑا اور پائلٹ نے دانچ پینچ لیے شاگل سے ہماکت تو ہوئی تھی لیکن اب وہ اپنے ہماکت کو چھپانے کے لیے ہامھا دوربین آنکھوں سے لگائے نیچے دیکھ رہا تھا سار اکر امران وغیرہ نے وہاں فوجوں کو مار کر ان کی وردیاں پہن لی ہو تب پیچھے بیٹھے ہوئے اس کے اسسٹنٹ نے مودبانہ لہجے میں کہا تو ہم فوجوں کا قتل عام کر دیں گے امران اور اس کے ساتھیوں کو مارنے کے لیے میں پورے کافرستان کی فوج کی قربانی دے سکتا ہوں شاگل نے غسیلے لہجے میں کہا اور اسسٹنٹ کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی حیرت سے کندے اچھکا کر رہ گئے ان کی مانی ہیز نظریں بتا رہی تھی کہ وہ اپنے باس کو پاگل سمجھ رہے ہیں اور ظاہر ہے شاگل نے اکل مندی کی بات تو بہرحال کی نہیں تھی لیکن وہ شاگل کی عادت کو جانتے تھے کہ اگر انہوں نے کوئی تبصرہ کیا تو وہ یہی ہی ہیلیکوپٹر میں ہی انہیں گولی مانے سے درے نہیں کرے گا ہیلیکوپٹر اندھائی تیز رفتاری سے درابکرما کی طرف اڑے جا رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ درابکرما پہنچ گئے اور پھر شاگل کو دور سے فضاء میں ایک فوجی ہیلیکوپٹر اڑتا ہوا نظر آیا یہ کرنر سنڈاری کا ہیلیکوپٹر ہے اس کے قریب لے چلو یہ دونوں ہیلیکوپٹر اس سے پہلے صورتحال کا تو پتہ کرو نیچے ہر طرف حاموشی نظر آ رہی ہے شاگل نے فضاء میں اڑتے ہوئے فوجی ہیلیکوپٹر کو دیکھتے ہی کہا اور ہیلیکوپٹروں کے پائلٹوں نے ہیلیکوپٹروں کا روحیس فوجی ہیلیکوپٹر کی طرف مور دیا ارے ارے یہ فوجی کیوں بے دہاشا دوڑ رہے ہیں او او سرابٹ بھی دوڑا ہے ان فوجیوں کے ساتھ حیرت ہے جلدی کرو شاگل نے طاقتوار دور بین سے نیچے دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا اس کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی یقینا یہ حیرت سرابٹ کو فوجیوں کے ساتھ دوڑتے ہوئے دیکھ کر اور پھر شاگل کی حیرت زدہ چیخ ہیلیکوپٹر میں گونج اٹھی سیکنڈ بتانے والی سوئی پانچ منٹ کا چکر پورا کرنے کے لیے تیزی سے بارہ کے ہنسے کی طرف بڑی جا رہی تھی اور عمران درے کے کنارے پر ہموش پت پناہ کھڑا تھا اس کے چہرہ پتھر کی طرح ٹھوس ہو گیا تھا اور جب سوئی گیارہ کے ہنسے کو کروز کر کے بارہ کی طرف لپکی تو عمران نے اکتویر سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لی لیکن آنکھیں بند کی جب اسے پانچ سیکنڈ گزر گئے دھماکہ نہ ہوا تو اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دی ٹائم راکٹ کے ساتھ ساتھ سب کچھ اپنی جگہ ویسے ہی موجود تھا عمران حیرت سے گھڑی کو دیکھنے لگا اس نے ٹائم سوئچ سیٹ کرتے وقت گھڑی کو دیکھا تھا اور اس کے حیال کے مطابق پانچ منٹ مکمل ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود دھماکہ نہ ہوا وہ تیزی سے ٹائم راکٹ کی طرف بڑھا اس سے حیال آیا کہ کہیں ٹائم سوئچ میں تو کوئی گھڑ بڑ نہیں ہو گئی لیکن ٹائم سوئچ سے ٹیک ٹیک کی آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی جس سے ظاہر تھا کہ ٹائم سوئچ کام کر رہا ہے لیکن پھر راکٹ بلاس کیوں نہیں ہوا وہ ٹائم سوئچ پر لگے ہوئے چھوٹے سے ڈائل پر جگ گیا اور دوسرے لمحے اس کے آنکوں میں شدید حیرت ابر آئی اور اس نے ایک تویز سانس لیا ٹائم سوئچ جسے اس نے پانچ منٹ کے وقفے پر سیٹ کیا تھا اب بتا رہا تھا کہ یہ سوئچ پچاس منٹ کے وقفے پر سیٹ ہے یعنی آپ پنتالیس منٹ مزید بم کے بلاسٹ ہونے میں رہتے ہیں اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے پانچ منٹ کا وقت سیٹ کیا تھا پھر یہ پانچ منٹ پچاس منٹ میں کیسے تبدیل ہو گئے کیا ٹائم سوئچ کا بلاسٹنگ وقفہ ہد بہت آگے بڑھ گیا ہے وہ گور سے ٹائم سوئچ کو دیکھ رہا تھا اور دوسرے لمحے اصل بات اس کی سمجھ میں آ گئی یہ ہنسوں کا کھیل تھا جس نے وقفہ بڑھا دیا تھا ٹائم سوئچ پر اشاریہ ہنسوں کا اس سے حیال ہی نہیں رہا تھا اور اس اشاریہ ہنسوں کی وجہ سے یہ سارا چکر چلا تھا بہرحال قدرت نے اس کی مدد کی تھی قدرت نے اس کی زندگی کا وقفہ ہاسا آگے بڑھا دیا تھا اب اس وقت کو دوبارہ سیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا اس لئے بہرحال ٹائم راکٹ نے پینتہالیس منٹ کے بعد ہی بلاسٹ ہونا تھا امران اٹھ کر مڑا اور اسی لمحے وہ بری طرح اچھل پڑا اس نے دور چٹان سے بلاند ہوتے ہوئے ہیلیکاپٹر کو دیکھا جس کی سٹاننگ پیر سے چاندہ فراد لڑکے ہوئے تھے اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں یہ تینوں ہیلیکاپٹر میں گائب ہو گئے ہیلیکاپٹر ایک لمحے کے لئے فضاء میں ڈولا اور پھر تیزی سے فضاء میں بلاند ہوتا گیا امران تینوں فراد کی شکلیں تو نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ فاصلہ کافی زیادہ تھا لیکن اس نے اتنا دیکھ لیا تھا کہ وہ تینوں ہی فوجی یونیفارم کی بجائے عام لباسوں میں تھے اور اس پاس سے امران کے دہن میں امید کی نئے کرنے جگمگا اٹھیں لا محالہ یہ سیکرٹ سرویس کے ارکان ہوں گے اور اس کا مطلب تھا کہ جو کچھ اس نے سمجھا تھا وہ غلط تھا سیکرٹ سرویس والے نہ صرف زندہ تھے بلکہ حرکت میں بھی تھے اس کی جہرے پر مسرط کے آثار امٹنے لگے پھر اس نے ہیلیکاپٹر کو تیزی سے درے کی طرف آتے دیکھا اسے لمحے اس نے بے شمار فوجیوں کو بھی دوڑ کر درے کی طرف آتے دیکھا ان میں ایک سادہ لباس والا تھا جو خود فوجوں کے ساتھ ہی دوڑ ہاتھ تھا لیکن ابھی ہیلیکاپٹر کچھ فاصلے پر تھا کہ فضاء میں دو ہیلیکاپٹر نمدار ہوئے اور پھر دونوں ہیلیکاپٹر پہلے والے ہیلیکاپٹر کے دونوں اطراف میں پہنچ کے اور آنے والے دونوں ہیلیکاپٹروں کو دیکھتے ہی وہ اچھل پڑا ان ہیلیکاپٹروں پر موجود نشانات دیکھتے ہی وہ سمجھ کیا تھا کہ یہ کافرستانی سیکرٹ سرویس سے متعلق ہیں اور اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ دونوں ہیلیکاپٹروں میں شاگل اور کافرستان سیکرٹ سرویس کے ارکان ہی ہوں گے چاند لمحوں تک تینوں ہیلیکاپٹر ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر اڑتے رہے اور پھر فوجی ہیلیکاپٹر تیزی سے نیچے ہوا اور دونوں کی رینج سے نکر کر بدلی کسی تیزی سے گھوم کر اس نے فضاء میں چکر کاٹا اور پھر اندہائی تیز رفتاری سے درے کی طرف آنے لگا چونکہ وہ فوجی ہیلیکاپٹر تھا اس لیے اس کی رفتار باقی دو سے زیادہ تیز تھی سیکرٹ سرویس کے دونوں ہیلیکاپٹر بھی تیزی سے گھومیں اور انہوں نے ایک پر پھر فوجی ہیلیکاپٹر کو کور کرنے کی کوشش کی اب فضاء میں مشین گن کی چلنے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں تھی فوجی ہیلیکاپٹر بار بار ان دونوں ہیلیکاپٹروں کو ڈائج دے کر درے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن دونوں ہیلیکاپٹر کسی بھی صورت اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے دورتے ہوئے فوجی بھی اب رکھ کر ہیلیکاپٹر کو دیکھنے لگے تھے اور پھر درے سے کچھ ہی فاصلے پر رکھ کر اس نے فوجی ہیلیکاپٹر پر بام کو پھینکتے جاتے دیکھا یہ بام سیکر سرویس کے ہیلیکاپٹر سے پھینکا گیا تھا بام ہیلیکاپٹر کے پچھلے حصے سے ٹکرایا اور فضاء میں ایک خوفناک دھماکا ہوا اور فوجی ہیلیکاپٹر فضاء میں ہی الٹا ہوا پھر انتہائی تیز رفتاری سے نیچے پہاڑیوں پر گرتا گیا دونوں ہیلیکاپٹر فضاء میں اور بلند ہو گئے تھے فوجی ہیلیکاپٹر میں آگ بڑک اٹھی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ کی شولے میں تبدیل ہو چکا تھا اور پھر اس نے اس میں سے تین افراد کو سر کے بال کود کر پہاڑی چٹانوں پر ٹکراتے ہوئے دیکھا وہ شاید بیک وقت کودے تھے کیونکہ تینوں اکٹے ہیں نیچے گر رہے تھے نیچے جہاں ٹھوس چٹانے تھی اور عمران نے دانت پینچ لیے ان تینوں کی موت قطعی یقینی تھی اور پھر وہ ایک پہاڑی کی آٹ میں گر کر عمران کی نظروں سے غائب ہو گئے اور اسی لمحے فوجی ہیلیکاپٹر اسی پہاڑی کی چوٹی سے ٹکر آیا اور ایک اور ہوفناک تھماکے کے بعد اس کے آگ میں لپے ہوئے پرزے ہر طرف پھیلتے چلے گئے سیکریٹ سرویس کے دونوں ہیلیکاپٹر اب نیچے چٹانوں پر اتر رہے تھے اسی لمحے عمران کی نظریں اپنے گھڑی پر پڑی تو مزید پندرہ منٹ گزر چکے تھے اور اس کا مطلب تھا کہ ٹائم راکٹ بلاسٹ ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے اور اسی لمحے عمران کے ذہن میں ایک حیال آیا تو اس نے زور سے اپنے ہی موہ پر چپت مار دی اسے اپنے ذہن پر غصہ آ رہا تھا اسے تنویر کے ہیلیکاپٹر کو بلانے کا حیال تک نہیں آیا تھا حالکہ اسے معلوم تھا کہ تنویر ہیلیکاپٹر سمیت سرحد پر انتظار میں موجود ہوگا کہ عمران کب اسے بھلائے اور اسے بھلانے کے لئے وائلس کال سسٹم اس کلائی کی گھڑی میں موجود تھا عمران نے جلزی سے کلائی کی گھڑی ہاتھ سے اتار دی اور دو انگلیوں کی مدد سے اس کی پشت کا ڈکن گھما کر کھول دیا ڈکن الہیدہ ہوتے ہی ایک باریک ستار باہر کو نکل آئی عمران نے اس تار کو پکڑ کر اس کا سیرہ گھڑی کی کنارے سے مقصود انداز میں ٹکرانا شروع کر دیا وہ تیش شدہ مارس کورڈ میں تنویر کو پیغام دے رہا تھا اس کی ہاتھ اندھائی تیزی سے چل رہے تھے اور چند لمحوں بعد وہ پیغام ہتم کر کے اس نے دھکن کو دوبارہ بند کیا اور گھڑی ہاتھ میں پہن لی اس نے تنویر کو پیغام دیا تھا کہ وہ درہ بکرما کے اندر آ کر قرائے کے پاس پہنچے عمران وہاں موجود ہے اور چند ہی لمحوں بعد اسے دور سے ایک ہیلیکاپٹر فضاء میں اڑتا نظر آیا وہ کافی بلندی پھل تھا اور اس کی رفتار بھی ہاسی تیز تھی عمران کی نظریں اس ہیلیکاپٹر پر جم گئیں ہیلیکاپٹر کی رفتار بہت تیز تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہیلیکاپٹر درے کے قریب پہنچ کر نیچے اترنے لگا عمران نے درے کے اندر سے مخصوص انداز میں ہاتھ لہرانا شروع کر دیا اور چند ہی لمحوں میں ہیلیکاپٹر اس درے کے قریب آ کر رک گیا ہیلیکاپٹر میں بیٹھا ہوا تنویر اس سے صاف نظر آ رہا تھا ہیلیکاپٹر قریب آتے ہی عمران نے تنویر کو اس سے ساکت کرنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ پیچھے کی طرف ہٹا ایک نظر اس نے ٹائم بم پر ڈالی اور دوسرے لمحے وہ دوڑتا ہوا درے کے گنارے پر آیا اور پھر جیسے کوئی پرندہ فضاء میں اڑتا ہے اس طرح وہ اڑتا ہوا ہیلیکاپٹر کے اندر سیٹ پر جا گرا سیٹ کے گدے سے ٹکرا کر وہ ہیلیکاپٹر کے فرش پر گرا اور پھر یوں اچھل کر سیٹ پر بیٹھ گیا جیسے وہ شروع سے ہی سیٹ پر جمع ہوا بیٹھا ہو تنویر نے تیزی سے ہیلیکاپٹر اوپر اٹھا لیا اور پھر فضاء میں بلاند کرتا چلا گیا باقی ساتھی کہاں ہیں عمران صاحب تنویر کے لہجے میں گہری تشویش تھی ادھر چلو اس پہاڑی کے پیچھے وہ لوگ ادھر گرے ہیں عمران نے پائلٹ کے ساتھ والی سیٹ پر اچھل کر بیٹھتے ہوئے کہاں اور تنویر نے سر ہلاتے ہوئے ہیلیکاپٹر کو اس طرف موڑ دیا جس طرف عمران نے اشارہ کیا تھا اسے لمحے عمران کی نظریں نیچے پڑیں تو اس نے نیچے چٹانوں پر کھڑے دونوں ہیلیکاپٹروں کو فضاء میں بلاند ہوتے دیکھا راکٹ گن کہاں ہے عمران نے تیزی سے مڑ کر کہاں اور پھر وہ اٹھ کر تیزی سے ہلیکاپٹر کے پچھلے حصے کی طرف دوڑا جہاں اس کی ہدایات کے مطابق سروری اسحے کا باکس موجود تھا اور چال لمحوں بعد عمران راکٹ گن لیے واپس سیٹ پر آ گیا یہ کینگ کے ہلیکاپٹر ہیں عمران صاحب یہ ہمیں کور کر رہے ہیں تنویر نے کہا میں ابھی انہیں کور کرتا ہوں عمران نے ہونٹ بیشتے ہوئے کہا دونوں ہلیکاپٹر اب ان کے ہلیکاپٹر کو گھرنے کی کوشش کا رہے تھے عمران نے راکٹ گن سیدھی کی اور پھر ایک ہلیکاپٹر گن کے ٹارگٹ پر آ گیا عمران کی انگلی نے ٹرگر پر حرکت کی اور گن سے نکلنے والا چھوٹا سا راکٹ سیدھا ہلیکاپٹر سے جار ڈکرایا ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور پورا ہلیکاپٹر فضاء میں ہی پھٹ گیا اسے لمحے دوسرا ہلیکاپٹر بھی گھوم کر آیا اور وہ بھی عمران کے نشانے کی ضد میں آ گیا چنانچہ دوسرا دھماکہ ہوا اور دوسرا ہلیکاپٹر کا بھی پہلے جیسا ہی حشر ہوا گوڈ شو عمران صاحب واقعی آپ نے کمال کر دیا ہے تنویر نے بے تیار عمران کی ہٹنگ کی مہارت کی دانت دیتے ہوئے کہا یہی فکرہ جولیہ کے سامنے بھی کہہ دینا اگر وہ زندہ ہوئی تو عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا زندہ ہوئی کیا مطلب تنویر نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا اور ہلیکاپٹر فضاء میں ہی ڈول گیا ارے ارے کنٹرول کرو بے شک فکرہ نہ کہنا جلدی کرو اس پہاڑی کے پیچھے لے چلو جلدی کرو عمران نے چیخ کر کہا اور تنویر نے جلدی سے ڈولتے ہوئے ہلیکاپٹر کو سنبھالا اور پھر وہ دانت بھینچے اس پہاڑی کی طرف لیتا گیا ہونٹ بیچنے کی وجہ سے اس کے جبروں کی ہڈیاں ابرائیں تھیں عمران کے جولیہ کے متعلق مشکوک فکرے نے اس کے ذہن کو گھما کر رکھ دیا تھا سفتر شاگل کی جیخ سنتے ہی سمجھ کیا تھا کہ سیکرٹ سرویس کے ہلیکاپٹروں نے اسے گھیر لیا ہے شاگل نے یقیناً اسے پرویز اور صدیقی کو بہچان لیا تھا اور پھر اس نے ہلیکاپٹر کو بچا کر درے کی طرف لے جانے کی بے حد کوشش کی لیکن سیکرٹ سرویس کے ہلیکاپٹر بھوت کی طرح اس کا پیچھا کر رہے تھے اور اب تو ہلیکاپٹر پر فائرنگ بھی شروع ہو گئی تھی ادھر شاگل اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر کرنل سنڈاری نے بھی سیچویشن بدلنے کی کوشش کی لیکن اس کی یہ کوشش نہ صرف پوری طرح ناکام ہوئی بلکہ اس کوشش کے چکر میں وہ صدیقی کی گولی بھی سینے میں کھا بیٹھا اچانک ریوالور پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش میں صدیقی نے بوکلا کر ٹرائگر دبا دیا اور جٹکہ لگنے سے صرف اتنا فرق پڑا کہ گولی اس کی کردن کی بجائے اس کے دل میں گھس گئی اور کرنل سنڈاری چیختہ ہوا نیچے گرا اور پھر اسے تڑپنے کی بھی محلت نہ ملی ادھر سے افتر اندہائی تیز رفتاری سے اوپر نیچے کر کے ہلیکاپٹر کو بچا رہا تھا اسی لیے کرنل سنڈاری کی موت فوری ہو گئی تھی بلک سیرو اور صدیقی نے گرنے سے بچنے کے لیے سیٹوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہلیکاپٹر فضاء میں ہی لٹو کی طرح گھوما اور پھر تیزی سے نیچے کی طرف الٹا ہو کر گرنے لگا کود جاؤ جلدی کود جاؤ ہلیکاپٹر پھٹ جائے گا سفدر نے چیستے ہوئے کہا اور پھر ان تینوں نے بیک وقت ہی نیچے چھلانگیں لگا دی بلک سیرو اور صدیقی نے پچھلی کھٹکی سے اور سفدر نے پائلٹ کرکی سے ان کی یہ چھلانگیں محض اس طرح ہی حرکت تھی ورنہ نیچے چھلانوں پر گرنے کا نتیجہ بھی بہرحال وہی نکلنا تھا جو ہلیکاپٹر کے پھٹنے کا ہو سکتا تھا تینوں بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح نیچے گرتے گئے اور نیچے موجود چھلانیں انتہائی تیز رفتاری سے قریب آتی جا رہی تھیں لیکن اب اس سے اتفاق ہی کہیے یا ان کی ہشکسمتی کہ وہ سیدھے کسی چھٹان سے جار ٹکرانے کی بجائے پہاڑی کی سائٹ پر گرے اور ان کے جسم پتروں سے ٹکرا کر تیزی سے نیچے نشیب کی طرف لڑکتے چلے گئے لیکن پتروں سے ٹکراتے ہی ان تینوں کے حلق سے چیہیں نکل گئیں ان کے پورے جسموں میں جیسے درد کا آتی فشانسہ پھٹ پڑا تھا لیکن جو کہ ان کی ایک سائٹ ٹکرائی تھی اس لئے وہ مکمل ٹوٹ پور سے تو بچ گئے تھے لیکن کسی رولر کسی انداز میں پہاڑی ڈلبان پر لڑکتے ہوئے نیچے نشیب میں گرتے چلے گئے اس طرح ان کی رفتار آہستہ ہو گئی لیکن اس طرح لڑکنے سے ان کی پورے جسموں پر ضربیں لگنے لگی چان لمحوں میں وہ لڑکتے ہوئے نشیب میں جا کر رک گئے اور اس کے ساتھ ہی ان کے حلق سے کراہیں نکل گئیں چان لمحوں تک تو وہ بے حصو حرکت پڑی رہے اور پھر تینوں کے جسموں نے حرکت کی اور ایک پر پھر ان کے حلق سے حلقی حلقی چیہیں نکل گئیں لیکن وہ اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے تینوں کے جسموں سے جگہ جگہ ہون بے رہا تھا کپڑے دھجیوں کی صورت میں پھٹ گئے تھے ان کی شکلیں بھوتوں کی طرح ہو رہی تھی اسے لمحے انہیں حیال آیا کہ وہ بہرحال زندہ بچ گئے ہیں تو ان کے جسموں میں جیسے حد بہت دونائی اور حمد کی لہریں سی دوڑ گئیں وہ ایک چٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے بلاک سیرو اور سفدر دونوں کھڑے ہوتے ہی یوں لڑ کھڑائی جیسے ابھی گر پڑیں گے لیکن پھر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا جبکہ صدیقی بغیر لڑ کھڑائی کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا جان بچ گئی یہی شکر ہے ان تینوں کے حلق سے باق وقت نکلا اور پھر تینوں ہی ہنس پڑے اسی لمحے اوپر ہوفناک تھماکہ سنائی دیا اور پھر آگ کے گولے سے پہاڑی نشیب میں گرتے دکھائی دئیے لیکن یہ گولے دور گرے تھے وہ ان کے ذات میں نہ آئے اور اس تھماکے نے ان کے حساب کو جھنجوڑ دیا انہوں نے تیزی سے اپنے جسموں کو حرکت دی ان کی ہڈیاں سلامت تھی صرف ضربات کی وجہ سے زہم آئے تھے جن سے ہون بے رہا تھا بھاگو یہاں سے ونہ اوپر سے گولیاں بھون ڈالیں گی بلاک سیروں نے چیختے ہوئے کہا اور وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے دوسری پہاڑی کی طرف بڑھے تاکہ اس کی سائٹ سے ہو کر دوسری طرف پہنچے کہ انہیں دور سے ایک بڑی سی گار نظر آئے جس کے اندر روشنی نظر آ رہی تھی ادھر یہ کوئی قدرتی سرنگ ہے جلدی کرو سفدر نے کہا اور وہ تینوں ہی اس گار کے دہانے کی طرف دوڑے واقعی یہ ایک ایسی قدرتی سرنگ تھی جو پہاڑ کے اندر سیدھی چڑی گئی تھی اور اس کا دوسرا کنارہ بھی کھلا ہوا تھا وہ دوڑتے ہوئے جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو ان کے حلق سے مسرط کی جیہیں نکل گئیں سامنے پہاڑی میں وہ گار نظر آ رہی تھی جس میں اس کی ساتھی چھپے ہوئے تھے جولیا اور ناٹران گار کے دہانے پر ہی موجود تھے اس کا مطلب تھا کہ وہ اس چوکی سے زیادہ دور نہ گرے تھے جولیاں چلا دیں اور پھر وہ صحیح سلامت اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے یہ تم کو کیا ہوا جلدی بتاؤ جولیا نے حیرت برے انداز میں پوچھا کیپٹن شکیل اور ٹائگر بھی اب ہوش میں آ چکے تھے وہ بھی حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے اور پھر سفدر نے محسسر طور پر ساری کہانی بتا دی اوہ خدا کا شکر ادا کرو وانا تمہاری موت میں کوئی قصر نہیں رہی تھی لیکن اب عمران کا کیا ہوگا وہ تو درے میں پھنسا ہوا ہو گا جولیا نے پریشان لہجے میں کہا میں نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ کسی طرح درے تک پہنچاؤں لیکن سفدر نے ہون بیشتے ہوئے کہا اب ہمیں فوری طور پر کچھ کرنا چاہیے وانا ادھر عمران مارا جائے گا ادھر ہم سب کافرستان والے تو پوری فوج جڑھا لائیں گے اور شاگل تو ویسے بھی دیوانے کتے کی طرح ہماری بھول سونگتا ہوا یہاں تک پہنچ جائے گا اب اور تو کچھ نہیں ہو سکتا صرف اتنہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح یہاں سے اپنی سرحد پار کرنے کی کوشش کریں لیکن اس وقت تو ایسی کوشش کرنا بھی ہماکت ہوگا اس وقت تو فوجی ہر طرف پہلے ہوئے ہوں گے البتہ رات کے وقت یہ کوشش کی جا سکتی ہے کیپٹن شکیل نے کہا لیکن اگر رات سے پہلے انہوں نے ہمیں ٹریس کر لیا ابھی رات ہونے میں تو بہت دیر ہے ہو سکتا ہے وہ ہمیں ٹریس کرنے کے لیے کتے استعمال کریں نہ ٹران نے کہا ہمیں فوری کوشش کرنے چاہیے دیر ہتناک بھی ہو سکتی ہے تم لوگ یہیں رکو میں اوپر جا کر صورتحال چیک کرتی ہوں جولیا نے فیصلہ کن لہچے میں کہا تم اکیلی مچاو ٹہرو میں بھی ساتھ چلتا ہوں سفدر نے کہا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات پھولی